ہلو بینٹر السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگے ایک بہت ایمپورنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ابھی ریسینڈلی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ یو اے گورنمنٹ نے پاکستانیوں کے لیے جو ویزا تھے انٹری پرمیٹس ان کو بین کر دیا ہے تیرہ ملکوں کے لیے انہوں نے ویزا سروس جو ہے اس کو بین کر کیا تھا اس میں پاکستان بھی ایک کنٹری تھا یہاں پہ بہت سارے لوگ کوششن کر رہے تھے مجھ سے کافی دنوں سے کہ کیا یہ صرف ویزا ہے ٹورسٹ ویزا والوں کے لیے بین کیا گیا ہے یا اس میں جو ورک انٹری پرمیٹ ہوتا ہے اس کو بھی بین کیا گیا ہے یا جو فیملی ویزا ہے اس کو بھی بین کیا گیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر قسم کی جتنی بھی انٹری پرمیٹس ہیں جو نیو انٹری پرمیٹس ہوتی ہیں آپ یو ای سے باہر ہو آپ کو کوئی ورک آفر کرتی ہے کمپنی اور آپ کے لیے ایک ورک انٹری پرمیٹ ایشو کرواتی ہے تو وہ آپ ایشو نہیں ہو رہے اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی یا آپ یو ای میں رہتے ہو اور آپ اپنی فیملی کو سپانسر کر رہے ہو اس کے لیے آپ اپنی فیملی کے لیے انٹری پرمیٹ ایشو کرواتے ہو تو وہ بھی ایشو نہیں ہو رہے بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپلائے کیا لیکن ان کے جو ویزا تھے وہ ریجیٹ ہو گئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بھی اس ٹائم یو ای نے پاکستانیوں کے لیے ہر قسم کی انٹری پرمیٹ جو ہے اس کو بین کیا گیا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں کی جا رہی تھیں کہ یہ سب افائیں لیکن یہ حقیقت ہے یہ بھی پریکٹیکلی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس ٹائم نہ کسی کو وہ ورک پرمیٹ ورک انٹری پرمیٹ ایشو ہو رہے ہیں اور نہ ہی کسی کے فیملی انٹری پرمیٹ ایشو ہو رہے ہیں نہ ویزٹ ویزا نہ ٹورسٹ ویزا کسی بھی قسم کا جو انٹری پرمیٹ ہے یو ای کا وہ پاکستانیوں کو اس ٹائم ایشو نہیں ہو رہا ٹوٹل ہی پاکستانیوں کو بین کیا گیا ہے اس وقت ٹھیک ہے اب یہ بین جو ہے ویزا بین کب تک جاری رہے گا اس کے بارے میں کچھ تاہر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس چیز کو بین کیا گیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ دونوں گورنمنٹس کی طرف سے کچھ اور باتیں کہ ہی جا رہی ہیں کہ یہ جو ویزا سسٹم جو سسپینٹ کیا گیا ہے یہ کرونا کی وجہ سے کیا گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے دنیا کے بہت سارے ملگ ہیں جہاں پہ کرونا بہت تیزی سے پہل رہا ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے لیے ابھی تک جو انٹری پرمیٹس ہیں ہر قسم کے جس میں ٹورسٹ ویزا وزید ویزا جوب انٹری پرمیٹس یا فیملی وزید ویزا یا فیملی ویزا جو ہیں وہ سب اوپین ہیں ٹھیک ہے حالانکہ پاکستان سے زیادہ کیسز انڈیا میں پائے جا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت ساری پولیٹیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انٹری پرمیٹس ہر قسم کی پاکستانیوں کے لیے بین کی گئی ہیں پاکستان اور اس کے علاوہ جو بارہ اور کنٹریز ہیں جس میں میکزیمم مسلم کنٹریز ہیں ان سب کے لیے انٹری پرمیٹس بین ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا جیسا کہ ابھی جو ریسینٹ ریلیشنس بنے ہیں یوے اور اسرائیل کے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مین ریزن ہے انٹری پرمیٹس کو بین کرنے کا ٹھیک ہے تو حقیقت یہ ہی ہے باقی لوگ گورنمنٹس کچھ بھی کہیں وہ کہتے رہیں گے وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہی ہے کہ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے انہوں نے یہ ویزا سرویس سسپینٹ کیے اب یہ کب دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تو فیلحال اگر کوئی بھی ایجنٹ آپ کو بولتا ہے کہ وہ آپ کو جاب دلا رہا ہے یوے میں آپ پاکستانی ہو تو آپ کو وہ نہیں ملے گی یا کوئی ایجنٹ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی فیملی کا ویزا شکروا دے گا یا آپ کو ویزٹ ویزا دلوا دے گا تو اس ٹائم یہ سب چیزیں سسپینڈڈ ہیں بین ہیں ابھی پاکستانی ہو کسی بھی قسم کی انٹری پرمیٹ ویزا نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی آپ لوگوں کے لئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائیو شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تھا کہ آپ کو میری آنے والی آنے ویڈیو کا نوٹیپکیشن ملتا رہا ہے اس کے ساتھ مجھے جاب دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا